بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ عزیز طلبہ امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے اللہ تبارک وطالعہ ہم سب کو اسمانی زمینی تمام آفات اور بلیات سے اپنی حفظ و امان میں رکھیں سب سے پہلے گزارش یہی ہے کہ گھر میں رہ کر پانچوں نمازوں کا احتمام کریں اور ٹی پی میں جو آپ کو دعائیں پڑھائی جاتی ہیں وہ ان کا بھی بقاعدہ احتمام رکھیں اللہ تبارک وطالعہ اس کی برکت سے انشاءاللہ تمام مصیبتوں سے خصوصاً وائرس سے اللہ پاک حفاظت فرمائیں گے آج ہم اسلامیات ایٹ کلاس کی اسلامیات کے تیسرا سبق حج اور اس کی عالمگیریت یہ پڑھیں گے حج کا سب سے حج کا لغوی معنی سب سے پہلے ہم پڑھتے ہیں حج کا لغوی معنی اس کا معنی ہے زیارت کا ارادہ کرنا زیارت کا ارادہ کرنا یعنی اللہ تبارک وطالعہ کے گھر کی زیارت کا ارادہ کرنا اس کو حج کہتے ہیں حج ہر بالغ اور صاحب استطاعت آدمی پر اللہ کی طرف سے فرض ہے سورہ آل عمران آیت نمبر 97 میں اللہ تبارک وطالعہ نے فرمایا کہ جس کے لوگوں پر اللہ کا یہ حق ہے کہ جس میں استطاعت ہو جو مال دولت رکھتا ہو اللہ تبارک وطالعہ کے گھر کا وہ حج کرے یہ اللہ کا اللہ کا بندوں پر حق ہے اور جس نے اللہ فرماتے ہیں جس نے کفر اور نافرمانی کی روش اختیار کی تو اللہ تبارک وطالعہ جہان والوں سے بے نیاز ہے یہ اللہ تبارک وطالعہ سورہ آل عمران میں ارشاد فرماتے ہیں اور اس کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ارشاد فرمایا جو شخص کسی بیماری یا واقعی ضرورت یا ظالم حکمران کے نہ روکا ہو یعنی کوئی عذر نہیں ہے اس کو بالغ ہے مال دولت ہے صاحب سروت آدمی ہے اور کوئی عذر اس کو عذر نہیں ہے بیماری بھی نہیں ہے اور راستہ بھی پور امن ہے کوئی رکاوٹ نہیں ہے خوف و حراس بھی نہیں ہے تو اس کے باوجود بھی حج نہ کرے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا چاہے وہ یہودی مرے یا نصرانی مرے تو یہ حج بہت ہی اسلام کے عراقین میں سے بہت اہم رکن ہے اور بالغ اور مالدار پر ہے ہر آدمی پر فرض نہیں ہے تو اب ہم اس کی ریڈنگ کرتے ہیں پھر اس کے بعد اس میں ہونے والے سوالات اور جوابات کو حل کریں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ پیج نمبر تیرہ آپ کھول لیں حج اور اس کی عالم گیریت حج کی لغوی معنی ہے زیارت کا ارادہ کرنا شریعت میں اسے حج اس لیے کہا گیا کہ اس میں ایک مسلمان بیت اللہ شریف کا زیارت کا ارادہ کرتا ہے یعنی دین میں حج کو حج کیوں کہتے ہیں اس لیے کہ مسلمان اللہ تبارک و تعالیٰ کے گھر خانہ کعبہ کی جب زیارت کے لیے گھر سے نکل کر سفر کرتا ہے تو اس کو حج کہتے ہیں حج ہر بالک اور صاحب استطاعت مسلمان پر زندگی میں ایک بار فرض کیا گیا ہے قرآن کریم میں ارشاد ہے لوگوں پر اللہ کا یہ حق ہے کہ جو بھی استطاعت رکھتا ہو اس کے گھر کا حج کریں اور جس نے کفر و نا فرمانی کی روش اختیار کی اللہ سب اہلِ عالم سے بے نیاز ہیں اسی طرح حدیث شریف میں آیا ہے کہ جس شخص کو کسی بیماری یا واقعی ضرورت یا عظالم حکمران نے نہ رکھا نہ روک رکھا ہو اور اس کے باوجود وہ حج نہ کرے تو وہ چاہے وہ یہودی مرے یا نصرانی مرے حج اسلام کا پانچمہ بنیادی رکن ہے آپ کو پتا ہے نماز روزہ حج زکاة یہ ایک اسلام کے ارکان ہیں اس میں سے یہ حج پانچمہ رکن ہے سفر سفر حج کا ارادہ کرنے کے بعد جون جون انسان اپنی منزل کی جانب بڑھتا ہے اس کے اندر نیکی کا جذبہ پروان چڑھتا جاتا ہے اس کی کوشش یہ ہوتی ہے کہ اس سے کسی کو عذیت نہ پہنچے تکلیف نہ مہنچے یعنی جس کی جتنی خدمت ہو سکے کرے وہ حرمِ الٰہی کا مسافر ہونے کی حیثیت سے ہر برے کام سے باز رہتا ہے اس طرح یہ پورا سفر عبادت ہے اللہ ہم رب بے اپنے دل میں اس نقشے کا تصور تکیجئے کہ بے شمار قوموں اور ملکوں کے لوگ ہزاروں راستوں میں سے ہو کر ایک مرکز کی طرف چلے آ رہے ہیں شکلیں رنگ زبانیں مختلف ہیں مگر مرکز کے قریب ایک خاص حد تک پہنچتے ہی سب اپنے اپنے قومی لباس ترک کر دیتے ہیں اور ایک ہی طرز کا لباس سادہ لباس یونی فارم پہن لیتے ہیں جسے احرام کہا جاتا ہے اس کے پہنتے ہی ایسا معلوم ہونے لگتا ہے کہ سلطان آلم یعنی دنیا کا بادشاہ اور زمین و آسمان کے مالک کی یہ فوج جو دنیا کی ہزاروں قوموں سے بھرتی ہو کر آئی ہے ایک ہی بادشاہ کی فوج ہے اور یہ سب لوگ ایک ہی بادشاہ کے دربار میں پیش ہونے جا رہے ہیں یہ یونی فارم پہنے ہوئے سپاہی جب میکات میکات کہتے ہیں جہاں سے احرام باندھ کے آگے سفر کرتے ہیں یعنی جہاں سے بغیر احرام کے آگے جانا جائز نہیں ہے جب میکات یعنی احرام باندھنے کی مقررہ جگہ سے آگے چلتے ہیں تو ان سب کے زبانوں سے ایک ہی نارہ بلند ہوتا ہے لبائک اللہم لبائک لبائک لا شریک لکا لبائک ان الحمد و النعمت لکا والملک لا شریک لکا ترجمہ حاضر ہوں اے اللہ میں حاضر ہوں میں حاضر ہوں تیرا کوئی شریک نہیں میں حاضر ہوں یقیناً سب تعریف سب تیرے لیے ہے نعمت سب تیری ہے ساری بادشاہی تیری ہے تیرا کوئی شریک نہیں آگے اس میں وعدت کا اظہار کیسے ہوتا ہے ملی وعدت اب بولیاں سب کی مختلف مگر نارہ سب کا ایک ہے مختلف ملکوں کے کافلے ملتے جلتے اور سب کے سب مل کر ایک ساتھ نماز پڑھتے ہیں سب کا ایک امام سب کی ایک ہی حرکت سب کی ایک ہی عبادت کی ایک ہی زبان اور سب ایک اللہ اکبر کے اشارے پر اٹھتے بیٹھتے اور رکوع اور سجود کرتے اور سب اسی ایک قرآن کو پڑھتے اور سنتے ہیں یوں زبانوں نسلوں قومیتوں اور وطنوں کا اختلاف مٹتا ہے اور ایک اللہ کو ماننے والوں کی ایک عالمگیری جماعت عالمگیر جماعت تشکیل پاتی ہے پھر جب یہ کافلے یک زبان ہو کر لبیک اللہمہ لبیک کے نارے بلند کرتے ہیں تو ایک عجیب سی فضاء پیدا ہو جاتی ہے جس کے نشے میں سرشار ہو کر آدمی اپنی ذات کو بھول جاتا ہے اور اس لبیک کی کیفیت میں جذب ہو کر رہ جاتا ہے اب مناسے کے حج یعنی حج کے ارکان سب کا منا میں کیمپ لگانا پھر سب کا عرفات کی طرف کوچھ کرنا وہاں ایک امام سے خطبہ سننا پھر سب کا رات کو مزدلفہ میں چھونی ڈالنا پھر سب کا ایک ساتھ منا کی طرف پلٹنا پھر سب کا جمرات میں کنکرییں مارنا پھر سب کا قربانیاں کرنا پھر سب کا ایک ساتھ کعبے کی طرف پلٹ کر توافظ زیارت کرنا اور سب کا ایک ہی مرکز کے گرد نماز پڑھنا یہ سب اعمال وہ کیفیت پیدا کرتے ہیں جس کی مثال پوری دنیا میں یا کسی مذہب کے کسی عمل میں نہیں ملتی حج ایک عظیم نعمت ہے تمام قوم کے عام لوگوں کا صاف دلی کے ساتھ ملنا قلبی اور روحانی اتحاد کے ساتھ ملنا اور صرف ایک ہی دفعہ مل کر نہ رہ جانا بلکہ ہر سال ایک ہی مرکز پر اسی طرح اکٹھے ہوتے رہنا وہ نعمت ہے جو اسلام کے سوا اولاد آدم کو کسی نے نہیں عطا کی دنیا میں امن قیم کرنے قوموں کی دشمنیوں کو مٹانے اور لڑائی جگڑوں کی بجائے محبت دوستی اور برادری کی فیضہ پدا کرنے کے لیے حج سے بہتر کوئی نسخہ کسی نے تجویز نہیں کیا اسی طرح اس لیے سرور اکورین صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارت فرمایا بے شک حج گناہوں کو اس طرح دھوڑ ڈالتا ہے جیسے پانی میل کچیل کو دھوڑ ڈالتا ہے اب آتے ہیں ایم سی کیوز کی طرف خالی جگہ پر کریں سب سے پہلا ہے حج کے لوگوی مانے ہیں ڈیش کا ارادہ کرنا یعنی زیارت کا ارادہ کرنا اور نمبر دو جو بھی استطاعت رکھتا ہو اللہ کے گھر کا ڈیش کرے یعنی ڈیش مانے حج کرے نمبر تین حج کا ارام باندھنے کی مقررہ جگہ کو ڈیش کہتے ہیں اس کا جواب ہے میکات کہتے ہیں اور اگلا اپشن اے اللہ میں ڈیش ہوں تیرا کوئی شریک نہیں اس کا جواب ہے اے اللہ میں حاضر ہوں اور آخری بے شک حج ڈیش کو دو ڈالتا ہے عدیس پاک میں جیسے ہے اس کا جواب ہے بے شک حج گناہوں کو دو ڈالتا ہے اب اس میں تین سوال ہیں ان کے جواب کی نشاند ہی کرا دیتا ہوں میں سب سے پہلا ہے اسلام میں حج کو کیا احسیت حاصل ہے تو پیج نمبر تیرہ اس میں سب سے پہلا پیرا گراف حج کا لوگوی اور اسطلاحی معنی اور اس میں قرآن پاک کی عید اور حدیث کا ترجمہ یہ حج کے لوگوی معنی سے لے کر حج کا لوگوی معنی ہے زیارت کا ارادہ کرنا شریعت میں اسے حج اس لئے کہا گیا ہے یہاں سے لے کر یہ تو وہ چاہے وہ یہودی مرے یا نصرانی مرے یہاں تک بس آگے جو ہے نا بس یہاں تک یہ جواب ہے اور دوسرا سوال سفر حج کے دوران عالم اسلام کی اتحاد کی جو روح نمائیں ہوتی ہے مثالیں دیکھ کر بیان کریں یہ سفر نمبر تیرہ کا آخری پیرا گراف ملی وحدت یہ پورا ہے بولیاں سب کی مختلف مگر نعرہ سب کا ایک ادھر سے لے کر اس لبے کی کیفیت میں جذب ہو کر رہ جاتا ہے یہ دوسرا سوال کا جواب آگیا ہے اب تیسرا سوال ہے مکہ مکرمہ اور بیت اللہ شریف پہنچنے کے بعد ملت اسلامیہ کی وحدت کی کیا وحدت کے کیا مرازر دکھائی دیتے ہیں اس کا جواب یہ پیج نمبر فورٹین چودہ مناسے کے حج یہ پورا پیرا گراف سب کا منا میں کیمپ لگانا پھر سب کا عرفات کی طرف کوچ کرنا یہاں سے لے کر یہ پورا پیرا گراف کسی مذہب کے کسی عمل میں نہیں ملتی یہاں تک یہ تینوں سوالات آپ نے اپنی نور بک پر رائٹ کرنے ہیں اور ان کو یاد بھی کرنا ہے اللہ تبارک و تعالی ہمیں اپنی حفظ و امان میں رکھے اور پوری امت مسلمہ کو اللہ تبارک و تعالی اس کورونا وائرس والے عذاب سے اللہ پاک نجات نصیب فرمائے اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ